بجنور کے منڈاور تھانا شیطرک کے گاؤ بادشاہ پور میں زکمی حالت میں نیل گائے تالاب میں گر گئی گاؤ والوں نے اسے باہر نکالا اور دیکھا کہ نیل گائے کے سر پر گولی کا نشان تھا اور اس کے گلے میں رسی بندی ہوئی تھی گاؤ والوں نے ون ویبھاک کے دروگا مہیپال سنگھ رانہ کو فون کر جانکاری دی موقع پر پہنچے ون ویبھاک کے دروگا نے نیل گائے کے گلے سے پہلے تو رسی کھولی پھر اپنی موٹر سائیکل کا تیل نکال کر اس کے زکم پر ڈال دیا جس سے اسے جلن ہوئی اور وہ جنگل کی اور بھاگ گئی گاؤ والوں کا کہنا ہے کہ ون ویبھاک کے دروگا نے نیل گائے کے اپچار کے لیے پشو چکت سک کو نہیں بھلایا اس کی جانکاری ہندو یوہ واہینی والوں کو ملی اور انہوں نے گاؤ میں جا کر دیکھا تو وہاں نیل گائی نہیں تھی ہندو یوہ واہینی والوں نے گاؤ والوں سے جانکاری لی گاؤ والوں کا آروب ہے کہ ون ویبھاک کے دروگا نے بینا اپچار کے نیل گائے کو جنگل سے بھگا دیا ہندو یوہ واہینی والوں نے دکھ پرکٹ کرتے ہوئے منڈاور میں مہیپال سنگھ رانہ جو ون ویبھاک کے خلاف نارے لگائے اور پتلا بھی فوکا میں ہندو یوہ واہینی مڈاور نگراتک دھیراز بھرما جلا بھیجنا ہوگا کل سام مڈاور چھت کے گرام باشاپور میں ایک نیل گائے کو کجینے گولی مار دی تھی اس کو کل سام تک کجینے کوئی اپچار نہیں کرا صبح تک کجینے کوئی اپچار نہیں کرا ہم سب پوری ٹیم اکھٹے ہوگے آج صبح ہندو یوہ واہینی کے پوری ٹیم اکھٹے ہوگے گرام باشاپور پہچے آپ کو سوچنا کس نے دی سوچنا ہمیں دی تھی گاؤں والوں نے سوچنا ملنے کے بعد ہم گاؤں میں پہنچے گاؤں میں پہنچنے بعد نیل گاہ جو ہے تلاب میں پھچی ہوئی تھی اس کا کسی نے علاج نہیں کرا بندر ہو گیا مہیپال چنگرانہ کو ہم نے فون کرا فون کرنے بعد وہ نہیں آیا ہمارے پاس اس کے بعد ہم ہاں سے جب نکلے اس کے بعد مہیپال چنگرانہ دوارہ مہا پہنچے نیل گاہ کا حضر پتہ تھا کھاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہیں انہوں نے اس پہ پیٹرول ڈال گے اپنی گاڑی ڈال گے پیٹرول نکال گے اس نیل گاہ پہ ڈال اللہ پیٹرل ڈالنے بعد وہ نیلگا چھٹکے بھاگ گئی محیپال چنگرانہ جو بن بیباگ کے دروگہ ہیں وہ پہلے بھی لکڑی کے ماملے میں ایک بار نیلمبک تھے سنجیان میں ان کے ماملہ سارا ہے اور اوپر ہم نے ٹی ایم صاحب کو بھی ایک بار جو ہے لکھت میں دیا تھا ایٹی ایم صاحب کو بھی دیا ہے لیکن محیپال چنگرانہ گئے اس کے بھروپ کاروائی ہونی چاہیے کٹھور کاروائی ہونی چاہیے اسی لیے ہم نے آج مڈاور تھانا چھیتر کے اڈے پر محیپال چنگرانہ کا پتلپ ہوگا ہے اس کے بھروپ کری سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے